کہ اگر کوئی شخص مشہد میں دفن ہو جائے تو اس پر سے سوالِ منکر و نکیر بھی ساقت ہو جاتا ہے اور عذابِ قبر بھی ساقت ہو جاتا ہے مشہد میں دفن ہونے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے یعنی خصوصیت ہے مشہد کی لیکن مشہد ہی میں جہاں وہاں ہی پر ایک تو بہشتِ رضا ہے وہ تو ذرا الگ ہے ایک قبرستانِ سامن الائمہ ہے یہ سہن ہی میں ہے سہنِ جمہوری میں باقعدہ سہنِ جمہوری میں اس کی انٹرنس ہے اکثر لوگ جو ہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کو مس کر دیتے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ قبرستانِ سامن الائمہ وہ کدھر ہے وہاں سے آپ وہاں باقعدہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور سہن سے اس کا داخلہ بھی ہے وہاں سے آپ اندر داخل ہو جائیے بہشتِ سامن الائمہ کے نام سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور جیسے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا کے جو آپ کو فرش نظر آ رہا ہے یہ سب قبریں ہیں اور سامنے ہی وہاں پر قبرستان میں جو داخلے کی دعا ہے السلام علی اہل لا الہ الا اللہ وہ لکھے ہوئے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں وہاں پر اور پھر اس کے بعد ایک اور زیارت ہے جو شہدہ کی زیارت کے طور پر ہے وہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ شہدہ مدفون اور یہاں پر بہت زیادہ قبریں ہی قبریں اس میں مقامی علماء بھی ہیں اور اس میں باہر کے جو افراد ہیں بہت سے زائرین بھی یہاں پر دفن ہوئے ہیں ویسے ہی اتنی زیادہ ایسی جگہ ہے کہ کسی جگہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن وہاں کے مقامی علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پر ایک قبر کی جگہ کی جو قیمت ہے تقریباً ڈیڑھ کروڑ پاکستانی کے برابر البتہ کہا کہ اس کو بہت زیادہ نہ سمجھا جائے جو اس کی فضیلت ہے ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ روپے کے برابر بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے بہت سے لوگ جب بھی بات سنتے تو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب جو مالدار ہے صرف وہ اس شرف کو حاصل کر لے گا جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کا کرنے لیکن عامل اگر اچھے ہو تو کسی بھی جگہ یہاں پر بھی کہیں دفن کر دی جائیں کسی کوڑے کے ڈھیر پر بھی پھیک دیا جائیں ماذا اللہ شہید کر کے یا کسی بھی طرح سے تو بھی ان کے جوار میں پہنچا دیا جائیں گے اور کوئی طاقت کے بلد پر کوئی ظالم بالفرض اگر وہاں پر مطفون بھی ہو جائے تو نوکالہ فرشتیں جو اس کو اٹھا کے نکال کے باہر پھیک دیتے ہیں یہ اپنے مقام پر چلا جاتا ہے وہ اور یہاں پر ٹھہر نہیں پاتا تو کروڑوں کی جگہ لے بھی لے لیکن بہرحال جو ایک عام گناہگار ہے جو ظالم نہیں ہے جو اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے بخشوانا چاہتا ہے تو بہرحال ایک بہت فضیلت تو ہے کہ امام کی قبر کے اتنا قریب اس قبرستان کے اندر جہاں شہدہ ہیں علماء ہیں مشتہدین ہیں اور کیسے ایسے افراد ہیں جو وہاں پر موجود ہیں شہید خاص طور پر ان کی تصویریں بھی وہاں پر لگے ہوئیں ہیں علماء کی تصویریں بھی وہاں پر لگے ہوئیں ہیں اور بہت سے ایسے شہدہ بھی وہاں پر ہیں جن کے بہت صحیح و سالم لاشے دس دس بیس بیس سال کے بعد بلکل ویسے ہی نکلیں تو بہرحال اندر بھی آپ دیکھیں گے تو قبریں ہی قبریں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ سب سے پہلے ہی جاتے جو وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قبروں پر چلنا کیسا ہے قبروں پر اس طرح کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ ایرانی ہے حتیٰ کہ بہت سارے سائیوان علم بھی وہاں پر اس انداز سے ان کے اوپر چل بھی رہے ہیں اور ان کے اوپر قبروں کے اوپر بیٹھے بھی نظر آتے ہیں بعض وقت تو لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان ناموں کے اوپر چلنا یا بیٹھنا اس لحاظ سے کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ قبروں کے اوپر چلنا حرام نہیں ہے یہ تو کنفرم بات ہے کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا البتہ یہ ضرور ہے کہ قبروں پر چلنا مکروح ہے آگے سستانی نے فرمایا کہ معروف یہی ہے کہ قبروں پر چلنا مکروح ہے اور دیگر علماء کب یہی نظریہ ہے کچھ نے یہ شرط لگائی ہے کہ بلا ضرورت چلنا مکروح لیکن ضرورت ہو تو پھر قرحیت ختم ہو جاتی ہے لیکن حرام پھر بھی نہیں جو علماء اس کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بہت سے علماء کی تو وسیعتیں ہیں کہ ہم ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں طالب علم میرے قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں ظاہرین میرے قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں کچھ علماء کا رجحان اس پہ ہے کہ کچھ شاید روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ مردے کو اس سے بہت زیادہ آرام ملتا ہے جس طریقے سے کوئی جسم کسی کو دبایا جائے تو اس کو ایک آرام ملتا ہے اس طرح قبروں پر جو ظاہرین چلتے ہیں اس سے مردے کو ایک آرام ملتا ہے بہرحال لیکن بہرحال یہ جہاں تک فقی مسئلے کا تعلق ہے تو قبروں کے اوپر چلنا مکروہ بھی ہے قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی مکروہ ہے تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ بہرحال جو فتوے ہیں وہ تو یہی ہیں اچھا بہت سے لوگ ظاہر ہیں کہ جو خاص طور پر انڈیا پاکستان وغیرہ کے افراد ہیں ان کا تو دل بھی نہیں مانتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ہمارا کسی قبر کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر پاؤں وغیرہ نہ آجائے تو اس میں احتیاط میں کوئی ایسا مزائقہ بھی نہیں ہے اور بازوقات لیکن ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ریبر معظم جب قبرستان وغیرہ جاتے ہیں تو قبروں کے بلکل جو درمیان والی جگہ ہوتی کہ کسی جگہ پاؤں نہ پڑے بڑی احتیاط کے ساتھ تو اسی جگہ پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں قبروں کے اوپر اس لحاظ سے ناموں کے اوپر پاؤں تاکہ ایک ظاہر ہے کہ مختلف جس طرح کے نام ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں کہ معصومین کے نام بھی اس میں ہوتے ہیں تو ایک احتیاط کا پہلو رہے تو اس کے اندر کوئی ممانیت والی بات نہیں تو بہرحال اس کے بعد پھر اسی قبرستان میں جو ابھی آپ کے سامنے بہشتے سامن والائمہ تھا جب جائیں تھوڑا سا ہی آگے چلیں گے تو ایک سیڑھیاں سی نیچے آئیں گی ان سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں اب رستان کے قبریں اوپر تھیں اب یہ سیڑھیاں اور نیچے اندرگراؤنڈ جا رہی ہیں یہاں آپ کی ایک خصوصیت یہ جو اکثر ظاہرین مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ جو سامنے اترتے ہی اس کے بعد سیڑھیوں کے بعد ایک سامنے اکتیوار سے آ جاتی ہے جہاں چند افراد آپ کو بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ چند اس وجہ سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو باقی لوگوں کو پتہ نہیں یہ جگہ امام کی قبر مبارک سے سب سے قریب ترین ہے صرف چند میٹر کے فاصلے پر باقی تو آپ جتنی بھی ذریب جس جگہ بھی جاتے ہیں یا تو اوپر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیچے بہت زیادہ فاصلہ ہے سب سے قریب ترین جگہ جو ہے امام کی قبر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر وہ دیوار ہے جو قبرستان نیچے کے قبرستان سے جس کا رستہ جاتا ہے تو اچھا اب آج کل یہ کہ اس دیوار اس کے پر کچھ علماء وغیرہ کی تصویریں بھی ہیں لیکن بہت کم افراد یہاں پر ہوتے ہیں تو باقاعدہ اگر کسی شاہد اس کو اپنے خصوصی دعائیں اور تبرک اور فضیلت قریب ترین امام کی قبر کی جگہ سے چاہیے تو قبرستان سامن اللائم انڈرگراؤنڈ جا کر وہاں تک پہنچے